اسلام علیکم میں ہوں فیصل تارڈ اس وڈیو کے اندر ہم نے بات کرنی ہے کہ پنجاب اور کے پی کے میں ایمرجنسی لگانے کے حوالے سے کچھ خبریں آ رہی ہیں پھر اگلے چند گھنٹوں میں عمران خان ایک بڑا اعلان کرنے جا رہے ہیں اور یہ اعلان یقینی طور پہ تمام سٹیک ہولڈرز اور یہ امپورٹڈ مافیا ان کی ٹنگیں ہلا دے گا اور ان کے اقتدار کو بہا لے جائے گا معاملہ اتنا سادہ نہیں ہے جتنا آپ لوگ شاید سمجھنے کی کوشش کر رہے ہوں آج پورا دن جتنے بھی میں نے وی لاغز کیے ویڈیوز کی ان کے اندر میں نے ذکر کیا کہ مجھے اس سے بھی بڑی سازش کی بو آ رہی ہے مجھے معاملہ بہت ہی خطرناک نویت کی طرف جاتا ہوا نظر آ رہا ہے پھر مخدوم شہاب الدین صاحب ان کے چینل پر بھی ایک لائف سیشن کے اندر ان کے ساتھ میں شریک تھا میں نے کہا کہ آپ یہ مت سمجھیں کہ عمران خان کو گولی لگی ہے زکمی کیا گیا اور یہ سارا کچھ ہوا ہے یہی مقصد نہیں ہے مقصد شاید اسے بہت بڑا ہو کہ اس ملک کے اندر آئین کو معتل کر دیا جائے اور کوئی تیسری طاقت اس ملک کا کنٹرول سنبھال لے کیونکہ عدم استقام پیدا کیا جائے اور قتل و گارت اور اس طرح کی صورتحال ہو پھر اس طرح کیا راہ موار ہو جائے آپ کو کنٹرول سنبھالنے کی اس کی بے شمار مسالے میں آپ کے سامنے رکھ سکتا ہوں فیصلہ آباد کے اندر فرق حبیب پر بھی فائرنگ ہوئی ہے اسلام آباد کے اندر جب مارچ کرنے والے لوگ منتشر ہو رہے تھے گھروں کو جانے لگے تھے اس وقت اسلام آباد پولیس نے شیلنگ شروع کر دی انہوں نے آنسو گیس کی برسات کر دی اور پھر لوگوں میں گصہ آ گیا تو لہٰذا یہ بھی ایک شاید مقصد ہو کہ لوگوں کو مزید استعال دلایا جائے پھر حامد میر صاحب نے ایک ٹویٹ کی ہے اس کے اندر وہ کہتی ہیں کہ ایک پسٹول جس کے اندر چھے گولیاں ہوتی ہیں کیسے اس پسٹول سے بارہ لوگ زخمی ہو جاتی ہیں اور کوئی کم لوگ ہیں جن کو ایک ایک گولی لگی ہے اکثر کو دو دو گولیاں لگی ہوئی ہیں تو ایسے کیسی ہو سکتا ہے اور پھر ایک شخص شہید بھی ہو جائے اور اتنی زیادہ گولیاں بھی چل جائیں یعنی یہ ایک پسٹول کے بس کی بات تو نہیں ہے وہ کہتے ہیں کہ معاملہ بظاہر جتنا سادہ نظر آ رہا ہے اتنا سادہ نہیں ہے اور پھر بہت ساری اطلاعات اور خاص طور پر جو خان کے کنٹینر پر ڈی جے تھا اس کا ایک انٹرویو سامنے آیا اس نے کہا کہ میں نے سامنے دیکھا تو ایک اوپر چھت پر ایک پلازے پر ایک بالکنی پر ایک بندہ موجود تھا جو فیرنگ کر رہا تھا اس کے ہاتھ میں بڑی بندوق تھی اور جو گولیوں کے کھول اور اس طرح کی چیزیں وہاں سے ملی ہیں ان کے مطابق بھی وہ ساری گولیاں ایک پسٹول کی نہیں ہیں پھر ایک اور سوال یہ اٹھتا ہے کہ ہائٹ پر کنٹینر ہے آپ کا تقریباً آپ کہہ لیں کہ دس دس فٹ یا پندہ فٹ کی ہائٹ پر کنٹینر ہے سپوز کریں ایک شخص نیچے کھڑا ہوا ہے کیسے وہ نیچے سے فائرنگ کر کے لوگوں کی ٹانگوں کو زخمی کر سکتا ہے اور ٹانگوں پر گولیاں مارنا اس طرح تو ہوئی نہیں سکتا کہ نیچے اس طرح سے کر کے اگر آپ ماریں تو گولی تو اوپر جائے گی ٹانگوں کی طرف تو جانے کا سوال نہیں پیدا ہو سکتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو گولیاں چلائی گئی ہیں وہ برابر ہائٹ سے سامنے جیسے ایسے برابر ہائٹ سے ٹانگوں پر وہ گولیاں چلائی گئی ہیں تو لہٰذا یہ معاملہ اتنا سادہ نہیں ہے کہ ایک پسٹول سے یہ سارا اور پھر ایک اور چیز جس وقت کچھ ہمارے صحافی دوستوں میں چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ جس پسٹل سے فائرنگ ہوئی ہے وہ کہتے ہیں اس کی قیمت جو ہے وہ پانچ لاکھ کے قریب ہے اب ایک شخص جو سڑک چھاپ لگتا ہے جس کی ویڈیو جاری کروائی گئی وہ سڑک چھاپ لگتا ہے ایک نشائی ٹائپ مزدور ٹائپ کیسے وہ پانچ لاکھ کا پسٹل رکھ سکتا ہے تو یہ بھی سوال یہ نشان ہے اب جناب صدیق جان صاحب اور بول نیوز اس پر ان دونوں ذرائع سے یہ خبریں چل رہی ہیں اور کچھ اور دوستوں کے حوالے سے بھی اس وقت خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ اطلاعات ہی ہیں کہ کپک کے اندر اور پنجاب کے اندر گورنر راج لگ سکتا ہے کہیں نہ کہیں پہ فیصلہ ہو چکا ہے ڈسکیشن جاری ہے کہ پنجاب کے اندر گورنر راج لگا دیا جائے کپک کے اندر گورنر راج لگا دیا جائے اب جب آپ گورنر راج لگا دیں تو کپک سے بھی لوگ نہ نکل سکے پنجاب سے بھی نہ نکل سکے تو یہ زبردستی ساری صورتحال کو کنٹرول کرنے کی سادش ہو رہی ہے اور اس کے پیچھے کہیں نہ کہیں جو تانے بانے ہیں وہ نواز شریف تک بھی جاتی ہیں جس نے ٹویٹ کر کے کہا تھا بار بار کس کا مقابلہ کریں اس کو کچلیں آپ اس کے ساتھ کسی قسم کے مذاکرات نہ کریں اور یہ بات بہت دور تک بھی جاتی ہے کہ پنجاب کے اندر ایمیجنسی کے پی کے اندر ایمیجنسی اور گورنر راج لگانے کی تیاریاں اس وقت مختلف ذرائع سے سامنے آ رہی ہیں تو یہ وہی خبر ہے جس پر میں بار بار بات کر رہا تھا مختلف لوگوں سے بات کر رہا تھا انٹرویوز کے اندر لائف سیشنز کے اندر اپنے وی لاغز کے اندر کہ مجھے خطرہ ہے مجھے بڑے خطرہ سازش کی بو آ رہی ہے ایسا کچھ ہو سکتا ہے اور اب اس طرف معاملات چل بھی پڑے ہیں خبریں بھی آنا شروع ہو گئی ہیں تو ذرا اندازہ کریں نا اس ملک کے اندر بولنا بہت مشکل ہے اور میں بولتا ہوں مجھے پتہ ہے ہم پہ کتنا پریشر ہوتا ہے ہم کتنی مشکل سے بولتے ہیں اور آپ لوگ پھر بھی آپ کا جی نہیں بھرتا اور آپ کا دل یہ ہوتا ہے کہ پتہ نہیں ہم کیا کیا کہہ دیں لیکن جو اس سیٹ پر بیٹھا ہوتا ہے جو ریکارڈ کر رہا ہوتا ہے اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میری لیمٹس کیا ہیں میری ریڈ لائنز کیا ہیں میری اوقات کتنی ہے سب پتہ ہوتا ہے اس ملک کے اندر ارشد شریف صاحب اگر نہیں زندہ رہ پاتے ان کو ملک چھوڑنا پڑتا ہے اور اس کے بعد ان کی لاش واپس آتی ہے اس ملک کا پاپولر لیڈر اور پوری دنیا کا ایک ٹاپ کا لیڈر اگر اس پر گولیاں چل جاتی ہیں اور پھر میں اور آپ کیا ہیں یہاں پر کچھ الفاظ بولنا مناسب نہیں ہیں لیکن یہ معاملہ اور سازش بہت گیری ہے اس کے اندر بڑے بڑے نام جو ہیں وہ ممکنہ طور پر ملبس بھی ہو سکتے ہیں اور یہ جو اب سازش رچائی جا رہی ہے یہ جلتی پر تیل پھینکنے کا کام کیا جا رہے کہ امرجنسی کیونکہ حالات بھی کچھ اس طرح جا رہے ہیں لوگ کنٹرول نہیں ہو رہے وہ کہتے ہیں ہم نے بتا دیا تھا ریڈ لائن ہے تم نے ریڈ لائن کروس کی ہے تم نے کروس کیا ہم نے نہیں کی تم نے یہ سب کچھ کیا ہم نے برداشت دیا چھے ماہ سے برداشت کر رہے ہیں یہ سب کچھ ہوتا ہوا ہے یہی وجہ مردان کے اندر بھی پھر پشابر کے اندر بھی لوگوں نے اور یہاں پنڈی کے اندر بھی لوگوں نے حکومتوں کا گہراؤ نہیں کیا رانہ سناولہ کے گھر پر ضرور وہ ساری کچھ ہوا ہے اور نون لیگ کے باقی دفاتر پر بھی کچھ اس طرح کے معاملات ہوئے ہیں لیکن لوگوں نے آرمی ہوسز اور ملٹری کے ریلیٹڈ جو ہیں جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ گیریزنز یا کہہ سکتے ہیں کہ گھر ہیں وہاں پر لوگوں نے اعتجاج کیا ہے تو لوگ اب جو ہیں وہ بڑی حد تک ایک ان کے خاص بیانیاں اور خاص قسم کے معاملات اور بڑے یہ خطرناک چیز ہے یہ نعرے پی ٹی ایم لگاتی تھی یہ جو نعرے آج لگ رہے ہیں اس ملک کے اندر ہمارے معزز اداروں کے حوالے سے یہ پی ٹی ایم لگاتی تھی آج دیکھیں نا کس قدر یہ لوگ مجبور ہوئے ہیں کتنا اس ملک کا نقصان ہو رہا ہے اندازہ نہیں ہے کہ وہ لوگ جو ساری یہ سفیسٹ جنریشن وارفیر کا حصہ تھے اور اداروں کو اپنے لئے ریڈ لائن سمجھتے تھے کہ خبردار بات نہ کرنا آج کتنے وہ مجبور ہو گئے ہوں گے کہ جو پی ٹی ایم اور باقی اس طرح کے ناصر نعرے لگاتے تھے آج وہ یہ نعرے لگا رہے ہیں تو اس طرف معاملات جانا شروع ہو گئے خان صاحب کے حوالے سے ایک دعویٰ سامنے آیا ہے اینکر سینئر صحافی کامران خان صاحب کا وہ کہتے ہیں اگلے بارہ یا چوبیس گھنٹوں کے اندر عمران حان فیصلہ کن اعلان کر سکتے ہیں یعنی خان ڈرے گا نہیں کہ خان کو خان زکمی ہے تو خان ڈر گیا خان جو ہے گھر بیٹھ گیا خان خاموش ہو گیا خان فیصلہ کن کال دے سکتا ہے وہ آپ لانگ مارچ وہ والا نہیں کہ نکلے ہیں تو تین دن لگیں گے چار دن لگیں گے ایک فیصلہ کن بڑی کال ایک بڑا اتجاد ایک بڑا عوامی ریفرینڈم ایک بڑا انقلاب ایک بڑا مارچ ایک بڑا اتجاج اس کا عمران خان اگلے بارہ سے چوبیس گھنٹوں کے اندر اعلان کر سکتے ہیں اور خان نے صبح بھی ابھی بہت سارے وہ رینماوں سے ملی ہیں زکمی ہیں آپریشن جاری ہے پھر بھی لوگوں سے مل رہے ہیں اور کل بھی انہوں نے میٹنگ اہم بلالی ہے تو اب اس کے اندر بڑے فیصلے ہو جائیں گے کیونکہ ریڈ لائن کراس ہو چکی ہے آپ کو اندازہ نہیں ہے معاملات خان نے کہا مجھے پتا تھا مجھ پر حملہ ہونا ہے پتا تھا خان نے کہتا ہے مجھ پر حملہ ہونا ہے اطلاع تھی ان کے پاس اور دیکھیں میں اور آپ ہماری کیا اوقات ہے یہاں پیمرہ پر بھی پابندیاں لگائی جاری ہے ایک عصد عمر کا آپ نے وہ والا بیان نہیں چلا نا لیکن میں بھی شاید نہ بول سکوں آپ بھی نہ کھل کے بول سکیں لیکن یہ سوال تو ہے نا بائیس کروڑ کے متھوں پر یہ لکھا ہوا سوال ہے کہ یہ کون ہو رہا کروارہ ہے کیوں کروارہ ہے یہ کیا ہو رہا ہے بائیس کروڑ جو ہیں ان کے وجود سوال بنے ہوئے نا اور پھر عمران خان یہ سمجدار ہیں جن کو ڈائریکٹ دھمکیاں ملتی ہیں جن کو ڈائریکٹ سارے معاملات کا پتہ ہے وہ الگ بات ہے وہ بہت سارے معاملات جو ہیں وہ ملکی مفاد میں شیئر نہیں کرتے لہذا ان کو تو پتہ ہے نا یہ کہاں سے کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا لہذا خان صاحب فیصلہ کن مارچ فیصلہ کن کال اگلے بارہ سے چوبیس گھنٹوں کے اندر دے سکتے ہیں اور اس سے پہلے آپ تیاریاں کی جا رہی ہیں کہ ملک میں اس طرح کی صورتحال کریٹ کر بھی جائے ایم اجنسی والی لیکن اس کے بعد یہ لگ تو جائے گی ایم اجنسی کہ سارا کچھ ہو جائے گا ختم بھی ہو جائے گا مرشاللہ عیوب نے بھی لگایا تھا زیا صاحب نے بھی لگایا تھا مشرف صاحب نے بھی وقت گزر گیا نا مشکل وقت تھا برا تھا اچھا تھا گزر گیا تاریخ کے اندر جو ہوتا ہے نا وہ دنیا یاد رکھتی ہے تاریخ ماف نہیں کرتی اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا پاکستان